میں نے انتشیف رکھیو کوئی لمبی گل نہیں بس آخری پرسہ ہے جلدی آؤ توسی آپ پر ازاکرہ لبیت میاں کمر ابباس صاحب عرف آخرتیں پڑھن دے اور اعتباد ماتمداری ہوئے دی میرے تو پہلنا جناب چندوی صاحب مسائے پہ بڑھ دے در سے سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی ہے در سے سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے تھے در سے سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے تھے اور نامار تماشے سکینہ کو ایسے تمگر نامار تماشے سکینہ کو ایسے تمگر احساسِ یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے جب سکینہ کو دکھ جاتے تھے جب سکینہ کو دکھ جاتے تھے جب سکینہ رہی انہیں سے گھبراتی رہی درد کا جملہ کہنے لگاؤں عمران شاہ جی خالق سے کبھی کچھ نہ مانگنے والے حسین نے نماز شب میں دعا مانگی میرا اللہ مجھے بیٹی دے معصوم کا فرمان ہے بے رضا مہدی کائنات کے نبی تشریف فرما تھے ایک صحابی اپنے بیٹے کو لے کے آیا بیٹے کو زانوں پر بٹھایا تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی آگئی اس نے بیٹی سے پیار کیا بیٹی کو زمین پر بٹھایا رحمت للعالمین دیکھے فرماتے ہیں یا بیٹے کو بھی نیچے بٹھا یا بیٹی کو بھی گوت میں رکھ کبھی خالق سے کچھ نہ مانگنے والے حسین نے نماز شب میں دعا مانگی میرا اللہ مجھے بیٹی دے ایسی بیٹی جس کے بغیر نہ حسین رہ سکے نہ میرے بغیر وہ بیٹی رہ سکے آوازیں تو ہی دائی حسین بیٹی سے اتنا پیار میں کدھر جاؤں گا فرمایا بیٹی تو دے جب تیری راہ میں نکنوں سے روتا چھوڑ کے آ جاؤں پھر مان جائے گا میں حسین بس ایک جملہ کہنا ہے بھائی واپس آ جائے اللہ نے بیٹی عطا کی حمادیہ اہلِ بہت شہید محسن نقوی کا کرتے تھے انوکھی ماں ربا انوکھی ماں بیٹا کربلا کی زینت بیٹی شام کی زینت بس ایک جملہ بھائی کے حوالے ممبر پھر مسائب پڑھیں گے ماتم ہوگا بی بی نے ہاتھوں پہ اللہ نے بیٹی دی ہے حسین نے مو دوسری طرف بی بی آگیا کہتے ہیں اللہ نے بیٹی دی ہے مو دوسری طرف کیا ہے مولا میں بیٹی کا نام لیتی ہوں اب روتے کیوں ہیں چیرہ پھیر لیتے ہیں فرمایا روش لیراؤ اس کی عمر تھوڑی ہوگی دکھ زیادہ ہوں گے جعفری صاحب اس کی عمر تھوڑی ہوگی دکھ زیادہ ہوں گے یہ وہ مظلومہ ہے جس نے بابے کا بستہ گھر بھی دیکھا ایک جملہ کہنا ہے بابے کا اجڑتہ گھر بھی دیکھا حسین بادشاہ نے اٹھائیس رجب کو مدینہ چھوڑا حسین کی بیٹی دیکھتی رہی دو محرم کربلا آئے حسین کی بیٹی دیکھتی رہی ساتھ کو پانی بند ہوا حسین کی بیٹی دیکھتی رہی علی اکبر نے آزان دی حسین کی بیٹی سنتی رہی دس محرم کو حسین اکبر کا لاشہ لائے حسین کی بیٹی دیکھتی رہی کیا کیا نہیں دیکھا بابے کے گلے پہ خنجر چلتے ہوئے دیکھا شاہ جی لفظ بدلتا ہوں بابے کے گلے پہ بی بی نے خنجر چلتے ہوئے بی بی نے مخدومہ نے دیکھا دن کی روشنی میں بہن کا داج لٹھتے دیکھا اللہ اکبر بس ازادارو جب بابے کے سر ملا ہے نا زندان میں تو بی بی نے جملے چند کہی ہے بابا آنکھیں کھول ایک ہی درد کا جملہ پڑھنا ہے بلکہ اس جملے پہ اگر شاہ جی میں دعا منگواؤں مولا رضا کے حصے کی مجلس ہے دعا مانگو کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو میں نے مائلش پڑھ دی ہے دعا مانگو کسی کی بیٹی دکھی نہ ہو محمد و آل محمد کی ہر بیٹی دکھی ہے پاک مخدومہ اٹھارہ سال کی عمر تھی حسون اور حسین کو ساتھ لے کے شاہ جی ایک ہاتھ بابے کی قبر پہ ایک ہاتھ پہلو پہ حسون اور حسین کو بٹھا کے اللہ جانے امت کی کتنی شتائی تھی بی بی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی بابا تیری بطول اب جینا نہیں چاہتی علی کی ہر بیٹی دکھی حسین کی ہر بیٹی دکھی دکھ ہے بابے گسارایا پاک سیدانے کا بابا 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 تجھے دکھ بڑے سنانے ہیں لیکن بابا اس بے غیرت شمر نے صرف مجھے کربلا میں آپ کے سامنے نہیں مارا کربلا سے لے کے شام تک جہاں اس کا جی چاہتا تھا مارتا بھی تھا اور بابا مارنے سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی اس فکرے پہ جو بولتا تھا کٹے سر سے آواز آئی کار ایک سا فکرہ کہاں مارتا بھی تھا کہتا تھا بلا آغازی کو حرف آخر پہ زاکر اہل بید بحر المصحب جناب میاں کمر ابباس جو کہ یورپ میں اٹلی میں بیرون ملک عدب کے نام سے مشہور ہیں عدب کے ساتھ پڑھتے ہیں پیر سید مزمبل حسین شاہ صاحب کی شاگردیں اور بس دس بیس منٹ کے اندر اندر پن باتمداری ہوگی دعا مانگ رہا ہوں مالک آپ حاضرین سب کی دعائیں مستجاب فرمائے ہیں ہمارے والد پیر سید طالب حسین شاہ صاحب والدہ ہمشیرہ عطا حسین نکل کی والدہ اور اس خاندان کے جتنے فرد دنیا سے گئے ہیں آپ سب کی جتنے مرہومین دنیا سے گئے ہیں مالک سب کی قبروں پر احمد اللہ میاں غلام حسین بہت بڑے ازادار مالک بھائی زاکر اہل بیت کے مرہومین والد ان کے مالک درجات بلند فرمائے اور بھائی زبیر کے والدین مرہومین ان کے بھائی انور ابباس ان کے درجات بلند فرمائے دعا ہے مالک بھالک دعا مانگو اس غم کا وارث جلدی تشریف لائے بلکہ میں سوچ رہا تھا امام زمانہ بڑے لقب ہیں بادشاہ کی آل مرانکوی بھائی منتقم آل محمد قائم آل محمد مقصود آل محمد مطلوب آل محمد بھائی رضا مہدی میں سوچ رہا تھا کہ بادشاہ کا لقب ہے مسررت آل محمد جلدی سے پہلے یہ گھر آباد ہو آپ جتنے آئے ہیں مالک سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور یقیناً آپ جہاں سے جائیں مالک سب کی مشکلیں آساف ہمارے وطن پر رہیں فرمائے اور زندگی کا پتہ کوئی نہیں یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے عزتیں ملتی ہیں رزق ملتا ہے مالک آل مران نقی بھائی کے والد کو شفاہ کو لیاتا ہے اور میں یہ بھی دعا کروں گا کہ شاجی کے جذبے کو سلام کیاتا فرمائے ایسے لوگ مجالس کی زینت کو واکتا ہے حقیقت گالے میرے نال اتفاق کرو دے ساڑا علمی ہے ٹور گے تے مر گے دی کھڑا رہے ٹور گے تے مر گے دی کھڑا رہے جہاں سے باشنے تو آئے ہو نوجوان مالک سلامت رکھن مالک پی سید زید شاجی نے زندگی دراز کرن جہاں سے بیٹھے ہو مالک نظرِ بد تو محفوظ رکھے تے حرفِ آخر تے زاکرِ اہلِ بید منو ذاتی طورتے پسندنے شاجی میں جملہ کر لگاں قدے سوچے ہو بے کے میں آگ کی گیا الحمدللہ بادشاہ منی جوٹی دے ہی دیے لیکن شاجی ہمارے پاس علی برائے فروخت نہیں ہمارے پاس علی برائے فروخت نہیں پڑھتا ہوں نجات کی خاطر سنتا ہوں نجات کی خاطر اور اس لئے ہمیں یہ میاں کمر صاحب پسند ہیں حقیدت سے لیوٹی دیتے ہیں اب حرفِ آخر پر جہاں پہ جب وہ چھوڑیں گے ماتنداری ہوگی اور مولا رضا کا پرسا ہوگا پاک معصومہ کم کم جو جنابِ مولا رضا کے حصے کی بہن ہے یقیناً میاں صاحب یہ سارے رونے کے لیے مادہ بیٹے ہیں اس لیے کہ جب حرفِ آخر کہا جائے تو ہم جنازہ نہ بھی برامت کروائیں ایک جنازہ اٹھتا ہے تو اب میں ملتمیس ہوں زاکرِ حلِ بیت میاں کمر عباس اللہ ان کی زبان کلام برکتا ہے دعاِ حُجَّةِ خدا قائمِ عالم اللہم سننے على محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتو کالیہ ولا بیائی فی حاد ہی ساتھ فی کل ساتھ ولیان وحفظا وقائدون وناصر ودلیل وائنا حتا تسکینہ ورزا قاطعان مطمتیہ ہوا فی حات یا ربا محمد مال محمد سلیعنا محمد مال محمد واجل فرجا آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سب بولو نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دعا جہانہ دی سیند دشمنت لانت دعا جہانہ دی سیند دشمنت لانت پاک مخدومت ازاد تے بڑے دبنار سلوات کو اللہ وآلہ سلیعنا حسینیت 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 نصیب ہووے خدا چمعوے شہید کربو بلا دروزہ بابا جی حکم دی تعمیر ایک دعا توں میں ذکر پاک دیتا نصیب ہووے نصیب ہووے خدا چمعوے شہید کربو بلا دروزہ مگر عقید دنال چمدے حسین غازی بھیراد بابا جی کیا بات نصیب ہووے خدا چمعوے شہید کربو بلا دروزہ مگر عقید دنال چمدے حسین غازی بھیراد روزہ تے حاملنگان دا ٹھار دین دے حاملنگان دا ٹھار دین دے نجف مرت زادہ روزہ جے جیند جنت کو دیکھنا ہی تا دیکھ مولا رزاد روزہ بابا جی بہوا کیا بات ایک لفظ اردودہ کہ میں جنت کے متلاشیوں سو ہوں کہتا ابو ابو جڑے جنت پہ لب دے تے جگہ جگہ تے سار جگہ وندہ فیدہ کوئی نہیں تنو کی بلا کعبہ دسیہ نہیں جنت دے حقی کی مال آم اتن دسام جڑے جنت لبنا چاندے جنت ونجنا چاندے میں جنت کے متلاشیوں سو کہتا پتا توجہ حضور میں جنت کے متلاشیوں سو کہتا پتا خلد کا مت گواروں سے پوچھو یہ جنت کہاں ہے یہ کیسے ہے ملتی امام رضا کے زواروں سے پوچھو بسم اللہ وہو بسم بسم پڑے آج آپ نہیں پڑھ دیں جنہ سو بسم قدیس سو ملتی بسم جڑی لکھ نبی نے حسون قلق قدی دان نہیں ہدا حسون قلق قدی دان نبی فام ہون لکھ نبی نے سب بغیر محمد والے محمد جنت نبی پر یہ بیش وہو باہو عوض بلاو امن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوہ اللہ صلوہ اللہ 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 رب العالمین وصلا وصلا مولا اشرف الانبیاء وہو مرسلین سونی صلوہ شفی المدن بین وقات تام نبی نبی قاسم محمد صلوہ ومار صلوہ قیلہ رحمت اللہ عالمین نبی نبی دیدہ ات صلوہ وصلا وصلا تو وصلا مولا حسین وصلا 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 شہید نکچان بیرد کربلا وصلا کفن van آج 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 پہ عوصہ دائے ویچ مشہد دے اندہ جاغتوں عجاب نصیب او تاریخ اسلام دے سینے تے اندی موت دا حال عجیب تے روندے کیوں ہاں روندے کیوں ہاں روندے اس واسدے ہیں کیا تھی پوندائی اندی آخری ساتے تے آویندی سبھین قریب او یوں دیاں باندے کھیاں چاہ آپ کرے دی کیوں آدے لوگ گریب میں بسم اللہ کرام لکھ وریہ کھا او کیا تھی پوندائی اندی آخری ساتے آویندی سبھین قریب او دیاں باندے کھیاں چاہ آپ کرے دی او کیوں آدے لوگ گریب میں بسم اللہ کرام سونی ہوگی اعبادت اکھا ہواس پہیاں کوئی داکری داوانی باگراندہ حکمیں بغیر پروگرام تو پیا پڑ دا ممبر تے کھلو کے پیادا تے نو پتہ نہیں دنیا دی تاریخ دے ویچ تے ایران دی را مشہورے اور راب جانے سفار پہاڑاں دے کی میں کر گئی او میں صدا کونیاں توری سال برابر تے تھے یہ محنتنا منظورے او بل آخر پورے نو سو میل مو یہ ویر دے شہر توں بسم اللہ کرام مو یہ ویر دے شہر توں دورے جے رو پیائیں ایک لفظہ اور چاہ کبے جرام بھیرا دیاں کیدان دی اینا دا کیڑا جرم ہاں سوچتے سہی کوئی جرم نہا جرم صرف یوہا آلے رسول آئے بطول دا پتر بے جرام بھیرا دیاں کیدان دی جڑا ڈاس ہم شیر کو پئیے اوہ سون کے مظلومی بھیرا دی تور بی بی سفر تے اردکاریاں کی میں اردکرائیو نہ جنگلا دی بی بی جاگ جگے دی گئی اوہ چوڑا سو میل دے پتھرادا اور رنگ سرخ کریں دی بابا جی ایسان جا مسائے میرے استاد محترم پر دی رہا دی سایا قائم و دائم و بی فرمین دی انہیں تری وی زکا دی راتے کوئی فالتو گال نہیں ایک وینکار کے طالب دعا تری وی زکا دی راتے ایران اللہ ملک مشہد اللہ شہر آسمان تسیا بدلن ہندیری راتے طفان دا زورے اتنا طفان ہے جو باہر مونی کا ڈن دیندہ اور فرمین دنے جوڑے اٹھوے امام زہر میں لیوئیے اوکھی کروٹ بدل دے تے کسے کسے ویلے سوادیاں پہاڑیاں دے پاسے وی کے میرے مولا ہولے ویلے فرمین دنے میں مک گیا دیر آجا سفر بہو رہا بستہ رہا قبلہ نوکر موجودے نام ابو سلطے قریب آکے نا قدمہ تہتھ لاکہ دے مولا ایک تتوہ نو ملی ہوئیے زہر دوسرا بار بار کیڑا درد یاد آنڈا جے سرکار فرمین دنے ابو سلط میرے درد دیتار نو نترو اے راز اس مراز رہن دے تینو میں یاک نچانا میں نو بستر تو اٹھا میں نو مٹی تے لٹا میرا دل انچ کر دے مٹی تے انچ تڑپا جی میں کربلا دیتار تی ریتے میرا غریب دادا حسین تے ابو سلط جل دی چا میرے دوسرے غلام حرسما نو بلات لیا ابو سلط قدمہ تے تلا کیا دے مخمولا او جڑا غلام تسی پیادیو حرسما او تے اونا دی فہوئی دا کمانڈر نی نا جڑے توڑے دشمنن او اس بڑے سرکار دی آواز ان دی ابو سلط تے نو پتہ نہیں شاید تو انہیں جانگا حرسما مومن کسے کسے ویلے آدھ رات ویلے آکے میں نو دادی دے شام ونڈگیاں پرچام ونڈیاں دیں حرسما نو بلا کے لیا بھاوہ جی پاہر آیا اتنا طفانے ابو سلط تا دے میرا متھا دیوار نڑوانج لگائے واپس آکے نا سرکار دیا قدمہ تے ہاتھ لاکیا دے مولا صبح سوڑے غلام ابنو میں ساد کے لیا ساں باہر اتنا طفانے میرا متھا دیوار نڑوانج لگائے میری پیشانی زخمی سرکار فرمایا ایک واری فیرہ کھے نا کیا کھے آدھے بڑے ہی طفانے اتنا ہندیرہ ہاتھ نال ہاتھ نظر نہیں آدھا آقا حکم دیو میں صبح تھوڑے غلام نو بلا کے لیا ساں او سوڑے میرے مولا دیا وازن دیا ابو سلط ہیمی مرد بناتا ہوں اپنی قسمت جو میرے ذمہ ڈیوٹی میں ہو دا اوازن دی ہیمی مرد شہر بھی آپ نہیں اے دیکھ کے قدم چوم کے سر جھکا کے عدب نالا دے آقا تُسا بار بار آ دیو ہیمی مرد شہر بھی آپ نہیں مولا اس ویلے کوئی مستور بھی سفر بھی کر دی سرکار فرمایا متن ہوگے بھی آکھیں میرے درد دیترا اتار نہ ترو ابو سلط راضے اسنو راضی رہن دے میرے کوئی وقت کوئی نہیں جل دی جا ہر سمانو بلا کے لیا ابو سلط آدھے میں سر تو ماما لہایا میں مضبوطی نال کمر بدیے قدم چوم کے میں کیا کا دعا فرمی سوٹ تُریاں دیواراں دا سرہ لے کے کورے کی یلو آدھے میں جڑاں آدھ رات دے ویلے آسمان تے بجلیے بارش دے کترے دیری رات ادھی رات جڑویل میں ہر سمان دے دروازے تے پہنچیاں تک کل باب کی تے جل دی نال ہر سمان دروازے تُو باہر آئے جنگی وردی لگی ہوئیے اے دیکھ یاد ہے رات بھی ڈھلی ہوئیے تے تُو جاگ دائیں اس وڑے ہر سمان دے میں بھاہ میں ستا تے بھاہ میں جاگ دا تُو میں نو ڈسا میرے مولا دی کیڑی حال ہے آدھے تینوں کیسے دس سے سرکار نو زہر مل گئیے اس وڑے اب اس اللہ دے پاسے دیکھے ہر سمان دے میں تے قسمت دمارہ ستا ہویا ہاں میری بیوی نے آکے میں نجگائے میرا مونڈا حلا کیا دیئے تینوں نیندران یاد نے ترہ واری دھی نبی دی ساڈے ویڑ اے دیکھا دے میں کھے کجا میں گناہ گار دا دھار کجا مدینے والی مرشزادی اس وڑے دی آواز اندیے تینوں کیڑ ساں ایک بی بی اے جیندہ پاسے تے ہاتھے جینمت سے ہوتے پٹی موت حسین بدی ہوئیے میرا مونڈا ہلا کیا دیئے تو اڈے ایڈے بس دے شہر جو میرا رضا کلہ طلب طلب کے پیام پر جا گوا میں کتھے کتھے روواں میں سوادیاں پہاڑیاں چلوواں یا میں خورا سان روواں مکانیاں ماتمیاں ازاداراں شریف لوگاں دووے صحابی میرے مولا دے اس تو جلدی ہو نہیں سکتی ایک دوسرے دا سہارا لے کے جیڑے بھی لے آئے نہیں نا کری میرے مولا دی دید لگی ہو یہ سرکار دی آواز آن دی ابو سلط پہنچ گئے ہو قدمہ تے ہاتھ لا کے ابو سلط حاسمہ دووے غلام نے سرکار رضا آباد شاہدے قدمہ تے آتھ لا کے آدھنے آقا پہنچے تا بڑی مشکل پر پہنچ گیا سرکار فرمایا ایک آری فیرہ کو کیا کیا جے اے آدھنے پہنچے تا بڑی مشکل پر پہنچ گیا میرے مولا دی آواز نہ دی میں اگے بھی آکھ ہے تُسا مردو شہر وی توڑا ہون دو وے صحابی اگو سلط اور نیڑے ہو کے قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے سرکار بار بار جو آخ دے ہو تُسا مردو شہر وی توڑا پنائیں دادی دی چادر دا واس تے ہی دسا اس وے لے کوئی مستور وی سفر پی کر دی مولا اصا تیرے شریف نو کران مولا پر دے نہ پاڑ دسا تو سہی اس وے لے کوئی مستور وی سفر پی کر دی اے ددارہ جڑے بار بار او کی کروٹ بدلیے میرے مولا دیا وازان دیے تو سا شہر دا پاند بازار دے وی چا او کی تے مشکل نال اے بورے او میں صدق بن جا جاں بیر میڈی کو مشہر کو لوں بہوں دور اوہ رات سیان سو ملدارا تے وی چے جنگلان دے مجبورے او گروہ پاند دا ہمت دا تُس مرد تے او مستور با وی اے تے اے من لرے اون پاک سین سوا دیا پہاڑ یا وی چا گئے میری سین نے وی کیا رست تے شیر بیٹ ہو یا دوڑا پٹین دا مٹیا پٹین دائے سار دیوال نوچ دائے دائی اگام دیئے دیکھ یا تے نو پتہ ستویں امام دی دی اے اٹھویں امام دی بھینی میر رضان میں لنواست خورسان پی بھین دی جروہ دائی گال کی تی او سو شیر دی آواز دی دار نہیں دائی دار نہیں دائی او جڑی ڈی دائی امام رضا دریا یا سا کے کون کج نہیں آد او سانو بھگے شوک شکار آد تے ایکو موت امام دیا آد او بی بی ویر تی ڈا جو مار یا گیا توں کر نا پاند اس مات میں رضا آئے 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 آئے رضا رضا آئے آئے رضا آئے رضا آئے رضا آئے رضا آئے 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 رل گئے جہاں تے لوگو معصومہ تے رضا 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 رل گے جہاں تے لوگو معصومت رضا ہے رل گے جہاں تے لوگو معصومت رضا ہے بسم اللہ رل گے جہاں تے لوگو معصومت رضا ہے 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 رل گے جہاں تے لوگو معصومہ تے رضا 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 rhyme انو بیر دے جدائی انو بیر دے جدائی انو زہر اکی کھائی دیکھو انو بیر دے جدائی انو زہر اکی کھائی معصومات رضا رلگ جہاں تے لوگوں 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 موسیقا اینو ورد جدائی انو ذر گئی کار رل گے جہانت لوگو معصومات رضا 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 رل گے جہاں تے لوگو ماں سو ماتے رضا ساپڑو بشمس ساپڑو رل گے جہاں تے لوگو ماں سو ماتے رضا رل گے جہاں تے لوگو ماں سو ماتے رضا رل گے جہاں تے لوگو ماں سو ماتے رضا رل گے جہاں تے لوگو ماں سو ماتے رضا رل گے جہاں تے لوگو ماں سو ماتے رضا رلگ جہاں تے لوگو معصومت رضا رلگ جہاں تے لوگو معصومت رضا چن دی جگردے ٹکڑے جے کول ہوں دی ویران سار جو لی پاک ڈیندی میں ویر حوصلہ رلگ جہاں تے لوگو معصومت رضا 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 تیرے باب سال چودہ وچ کے گاندے گزارے تیرے باب سال چودہ وچ کے گاندے گزارے رے یاروں تا زندگی سارے رے یاروں تا زندگی سارے رلگ جہاں تے لوگو معصومت رضا 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 اللہم سل دے لوگو معصومت اللہم سل دے لوگو معصومت اللہم سل دے لوگو معصومت اللہم بجائے محمد وعالی وفاد Durham والحسن والحسن وعلاد المحصوم reckon والاسلام مارلہ توجھاں تےняя محصوم کی عزت وحظمت اور جلالت سےiation لام رضا Except اسلام کا یہ پرسہ یہ ماتمداری یہ مجلس میرا اللہ یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرا مالی خالق جن سہبان نے یہ صفی اضا بچائی ہے ان کی صفی اضا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرا اللہ ان کے رزق میں وسط اور برکت عطا فرما ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما امام رضا علیہ السلام کی زیارت ان کو نصیب فرما میرا مالک میرا خالق تیری بارگاہ میں التجاہ ہے سید شاہد عباس کے والد سید طالب حسین کے درجات جولند فرما میرا اللہ عالم مرزخ کی تمام منازل کو آسان فرما میرا اللہ ان کو آلائیلیین میں جگہ عطا فرما میرا اللہ ان کو شفاعت عیمہ نصیب فرما میرا اللہ ان کی والدہ کے بھی درجات جولند فرما ان کو جوار سیدہ میں جگہ عطا فرما میرا اللہ اس گھر پہ اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما گھر والوں کی تمام پرشانیوں کو دور فرما ان کو عرضی و سماوی بنیاد سے محفوظ فرما ان کو ناغانی مسائب سے محفوظ فرما جتنے مومن عزادار دور دراز سے یہاں اس صفحے عظام شرکت کے لیے آئے ہیں میرا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما میرا اللہ ان میں جو پرشان حال ہے ان کی پرشانیوں کو دور فرما ان میں جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما میرا مالک خالق جو بے رزگار ہے ان کو رزگار عطا فرما جو بیمار ہے ان کی بیماریوں کو نستون و بہت فرما میرا اللہ تیری بارگاہ میں التجائے حاضرین کے دلوں میں جو بجو نیک حاجات ہے میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منذور فرما میرا اللہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ان تمام کو امام رضا علیہ السلام کی اور کرولا کی زیارت نصیب فرما میرا مالک میرا خالق تیری بارگاہ میں التجائے جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں میرا اللہ ان کے بھی مرہومین کے درجات بلند فرما حاضرین کے مرہومین کو اللہ اندیجین میں جگہ عطا فرما میرا اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے یہ صفحے ازا عائندہ سال اس سے بڑھ چڑھ کر اس صفحے ازا میں ان کو اسطح لینے کی توفیق عطا فرما میرا اللہ تیری بارگاہ میں پھر التجا ہے یہ صفحے ازا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرا مالک میرا خالق اس خاندان کی جتنے بزرگ جتنی مستورات دنیا سے جا چکی ہے میرا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما ان تمام کے درجات جنند فرما میرا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما دشمنوں کے شرط سے وطن عزیز کو محفوط فرما امام عادل کا جل ظہور فرما ہم گنے گاروں کو ان کی زیارت نصیب فرما مذہب حقہ قبول والا فرما علماء حقہ قصائع ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما میرا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان مسیبتوں میں گرفتار ہیں ان کی مدد فرما اہل لبنان کی مدد فرما اہل فلسطین کی مدد فرما اہل جمن کی مدد فرما میرا اللہ امریکی والاسرائیلیوں کتبہ و برباد فرما اللہم صلی على محمد محمد و عجل فرج یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر سلامان